بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملفظات حبیب الامت عارب اللہ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ ملعالیہ خلیفہ و مجازبیت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الحلیم جونپوری رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا شمار کبار مشایخ و صوفیہ میں ہوتا ہے اللہ وعالم پر کبھی کبار کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس غلبے حال میں یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جس طرح ایک دوست اپنے دوست سے بے تکلفی کے ساتھ ہر بات کر لیتا ہے چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مناجات کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درقاس کی کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اس پر آواز آئے کہ جنید فلان چرواہا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک خاص تصور کے ساتھ چرواہے سے ملاقات کے لیے نکل پڑے اور اس کے پاس پہنچ کر کئی روز قیام فرمایا اس کے شب و روز کے معمولات دیکھیں اس کے حالات اور باطنی کیفیات کا جائزہ لیا اس کے بعد اجنبی بن کر ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں تمہارا اتنا اونچا مقام ہے حالانکہ میں کئی روز سے تمہارے شب و روز کے دیکھ رہا ہوں سوائے پنچ وقتہ نماز کے اور کوئی خاص بات نظر نہیں آئی اس لیے وہ خاص بات جاننا چاہتا ہوں چرواہی نے کہا کہ جو تم نے دیکھا واقعہ یہی ہے اس کے علاوہ میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے میں یہ نہیں جانتا کہ ریاضت و موجاہدہ کیا ہوتا ہے اور باطن کیا ہوتا ہے البتہ مجھ میں دو باتیں ایسی ہیں جن کو میں محسوس کرتا ہوں اور بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان سب پہاڑوں کو سونا کر دے اور میرے تصورف میں دے دے اور پھر وہ سارا سونا مجھ سے واپس لے لیا جائے تو اس کے جانے کا مجھ کو کوئی رنج و غم نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ پر احسان کرے یا ظلم کرے تو میں اس کو اس کی طرف سے نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھتا ہوں یہ جواب سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حیران ہو رہ گئے کہ یہ ایک چرواہے کی کیفیت ہے سچ ہے یہ کیفیات محبت الہی سے پیدا ہوتی ہے اور جب محبت اس درجے کو پہنچ جائے کہ بندہ اپنے کو محبوب کے حوالے کر دے خواہ وہ اسے زندہ رکھے یا مار دے کہ اس میں توقل اور استغناء کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کی جاہو حشمت دولت و سروت کو ہیج درہیج بنا دیتی ہے با آواز مفتی عمر ابو بکر الملہی الحسینی خلیفہ و مجاز بیت حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب خاصمی دامد برکاتم با آواز مفتی حضرت